امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل حانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے یہ حکم ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ہنگام اجلاس میں دیا دوسری جانب امریکہ نے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ دو امریکی اور ایک برطانوی ائر لائن نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں منصوب کر دی ہیں